جمعات المسلمین کی تفسیر قرآن عزیز ہے تاریخ اسلامی قصد تابعہ تاریخ المسلمین جو جماعت المسلمین میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے اہل حدیث اور اہل تاریخ میں فرق یہ کوئی پونے گھنٹے کا کلپ ہے یہ آپ کو پوری گیم کھول دے گا کہ بنے تو اہل حدیث میں باتی تاریخی کر رہے ہیں اور جو حدیثوں سے باتیں بیان کرتا ہے اس کو کہتا ہے یہ تو تاریخ بیان کر رہے ہیں حالانکہ خود پوری ڈاکٹرائن تاریخ کے پر بنائی ہوئی ہے وہ اسی کے جواب میں ہی ہے میرا اہل حدیث اور جماعت المسلمین والوں کے جواب میں اور باقی جو تفسیر ہے مسعود صاحب کی وہ بڑی اچھی ہے اس میں کئی جگہ ان سے غلطی ہوئی ہے وہ تو انسان تھے بہل بہت اچھی انہوں نے محنت کی ہے جو اہدیث کے ساتھ تفسیر ہے اور آیات کے ساتھ وہ آپ نے جو نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں کسی کو کلین چیٹ نہیں دے سکتے آپ میں ابن کسیر کو نہیں یعنی میں کم بس کم پانچ گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہوں تفسیر ابن کسیر کی خرابیوں کے اوپر اور کئی شرکیہ قائد اس کے اندر موجود ہیں لیکن میں حفظ ابن کسیر کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کروں گا گپ شاپ انہوں نے لکھ دی کئی واقعات عجیب و غریب قسم کے وہ سیکسی قسم کے واقعات بھی لکھ دی ہیں قرآن کی تفسیر کے اندر تو وہ خیر اب اس کی بھی تحکیم ہو چکی ہے شیخ زبیر صاحب نے بھی تحکیم کی ہے اب جو مقمہ اسلامیہ نے شائع کی ہے سیور زیب کا فرق بھی حدیثوں میں ہے واقعات بھی سارے اس قسم کے فضول قسم کے انہوں نے لکھے تو ہیں لیکن نیچے لکھ دیا یہ بیرسل واقعات ہیں تو وہ کلین چیٹ تو ہم کسی کو نہیں دیتے مارڈن دور میں بہترین تفسیر مولانا مدودی کی ہے تفہیم القرآن اس میں بھی کئی جگہ ہمیں ان سے اختلاف ہے لیکن قرآن کا تانہ بانہ سمجھنے کے لیے آج کے دور کے قرآن کو سمجھنے کے لیے اور ایک انٹرلیکچول لیول پر قرآن کو ایک پڑھ لکھے بندے تک اگر کسی نے تفسیر لکھی ہے وہ تفہیم القرآن ہی ہے اس کے مقابلے کی آپ کو سلف میں بھی کوئی تفسیر نہیں ملتی اس حوالے سے ظاہر ہے کہ سلف کے دور میں کئی ایسے مسائل نہیں تھے جو آج پیدا ہو چکے ہیں پھر مدودی صاحب نے ایک بڑا اہم کام کیا ہے کہ قرآن پاک اگر تورات اور انجیل کی کوئی کوٹیشنز کوٹ کرتا ہے نا کہ تورات میں یہ ہے انجیل میں یہ ہے تفسیر ابن کسیر میں آپ کو تورات انجیل کے والے ہی نہیں ملیں گے آپ کافروں کو پیش ہی نہیں کر سکتے مدودی صاحب نے آج کی جو تورات انجیل ہے اس میں سے وہ آیات ڈھونڈی ہیں اور بقیدہ وہ آیات لکھ کے جواب دیا ہے کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے اب یہ کام تو آفظ ابن کسیر نے بھی نہیں کیا یہ تو مدودی صاحب کو ایسا ممتاز کرتا ہے کہ جو تفسیر ابن کسیر سے بہتر تفسیر بن جاتی ہے انٹیلیکشول لیول تو اللہ کو پتا ہے کہ کس وقت کس نے کیا کام کر دینا ہے اب ڈاٹر زاکر نائک سے مارا علمی اختلاف اپنی جگہ لیکن کئی کاماں انہوں نے ایسے کی ہیں جو مارے بزرگوں نے نہیں کی ہیں یا مددہ صاحب نے جو کام کی ہیں مارے بزرگوں نے نہیں کر سکے وہ تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے بدوں کو اٹھائے گا اب کوئی کہ جی کوئی صحابی تابی تبہ تابی میں تو کوئی امام بہاری جیسا مودس نہیں پیدا ہوا کہ اس نے ایسی کتاب لکھی ہو سوائے ایک الموتہ امام مالک کے تو یہ بہاری کدھر تین سو سال کے بعد آ گیا وہ اللہ کی مردی جسے مردی کام لے تو اس طرح اگر تین سو سال بعد امام بہاری آ کے وہ کام کر سکتے ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں نے اس لیول پر نہیں کیا تو امام بہاری کے ازار سال بعد آ کے کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جو امام بہاری سے نہیں ہوا یہ بندے تو اللہ کی ہیں اللہ اپنے بندے اٹھائے گا اور ابودود میں حدیث ہے المستدلل حاکم میں بھی ہے امام زابی اور امام حاکم نے بھی اس کی تصیح کی ہے کہ اللہ تعالی ہر صدی کے کنارے پر ایک مجدد پیدا کرے گا ٹھیک نا اب امہ بن عبدالعزیز نے جو تجدیدی کارنامہ کیا ہے کہ انہوں نے بنو میہ کے ممروں سے حضرت علی علیہ السلام پر جو لانت ہوتی تھی ختم کروائی ہے اور خود بنو میہ سے ہو کے یہ بہت بڑا کام ہے جو کوئی مولوی تو نہیں کر سکتا تھا مولویوں کو تو وہ قتل کروا دیتے تھے وہ حکمران بنے اور اس نے تجدیدی کام کیا ہے اور آج تک وہ بیدت ختم ہے ٹھیک نا جی تو اس حوالے سے وہ کسی بھی دور میں کوئی آ سکتا ہے ٹھیک ہو گیا میں نے بتا دیا مسئلہ نمبر ایک سو گیانہ بھی آپ نے جو کوئی سنے وہ بالکل غلط سنے میں نے مشکات المصابی کا پورا تعرف کروا ہے اور مشکات کے مقدمے میں اس کا پورا تعرف صاحب مشکات نے لکھا بھی ہوا ہے سارے تینوں کے تینے حصے ہی جو ہیں وہ قابل اعتوار ہیں تینوں کے تینوں حصوں میں ہی بخاری مسلم کی حدیثیں موجود ہیں سوائے درمیانوں نہیں فصل کے اس میں سننے اربا کی ہیں میں نے پورا اس لکھا ہے وہ پورا تعرف ہے مشکات میں ضعیف روایتیں بھی ہیں لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ دوسری فصل میں ہے تو تیسری میں نہیں ہے وہ سکیٹرڈ ہیں ان کے اوپر تحکیم لگی بھی ہے اس پہ وہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہوگی؟ ٹھیک ہوگی؟ ٹھیک ہوگی؟ موسیقی